مارکٹ سے خبر یہ ہے کہ ڈالر کی قدر میں ایک روپے بیالیس پیسے کی مزید کمی واقع ہوئی ہے انٹر بینک ڈالر دو سو اٹھارہ روپے ستر پیسے کا ہو گیا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر ریٹ دو سو بائس تک آ گیا ہے زاہد آبت سے بات کریں گے جی زاہد کیا صورتحال ہے کرنسی مارکٹ کی آج جی بالکل گزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی تھی اور یہ رجحان آج بھی مارکٹ میں دیکھا جا رہا ہے بینکاری اوقات کے دوران اس سے تک ڈالر کی قدر میں تقریباً ایک روپے بیالیس پیسے کی کمی رکار کی جا چکی ہے جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر ریٹ دو سو اٹھارہ روپے ستر پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے دوسری طرف اوپن مارکٹ کی صورتحال میں بھی قدر بہتری آ رہی ہے اور اوپن مارکٹ اور انٹر بینک ڈالر ریٹ میں جو بہت زیادہ فرق ہو چکا تھا تبیہ بناٹ سے دس روپے کا وہ اب کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر آج دور پا تک سستا ہوا جس کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر تقریباً دو سو بائیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے مارکٹ ذرائے کے مطابق ایک جو غیر معمولی تیزی کی لہر مارکٹ میں دیکھی جاری تھی کہ وہ گزشتہ روز سے کچھ تھمتی بھی نظر آ رہی ہے اور روپے کی قدر کو سمغالا ملتا وہ نظر آ رہا ہے جس کی وجہ آئی ایمیف کی جانب سے ہتمی طور پر معاملہ تیپ آنے کا اعلان ہے جس کی وجہ سے آئندہ ہفت سے تک سٹیٹ بینک میں تقریباً ایک ارب دالر سے زیادہ کے آئی ایمیف کی جانب سے رکوں منتقل ہو جائیں گی جس سے روپے پر دباؤ مزید کم ہوگا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ زاہد